ایدراباد دکن شہر کا نام ایدراباد ایدریلی کی نام پر رکھا گیا مغل بادشاہ آسف جان نے 1724 میں اس ریاست کی نواب کو نظام الملک کا خطاب دیا 1724 سے 1950 تک ایدراباد دکن ایک آزاد اور خودمختار ریاست کی اسیسی دنیا کے نقشے پر موجود تھی یہ خطاب بعد میں مختصر ہوتے عوام میں صرف نظام تک محدود ہو گیا ایدراباد کے نواب محبوب علی خان کے بیٹے میر عثمان علی خان بہادر نظام کا عرصہ حکومت 1911 سے1948 تک کا تھا انہیں 1937 میں دنیا کا میر ترین انسان قرار دیا گیا اور اس وقت کے احساسوں کی مالیت 2.367 بلین ڈالر تھی جس کی مالیت اس وقت 3400 ارب روپے بنتی ہے سامن اکرام یہ احساسیں صرف سونے اور چاندی کے اسٹیٹ بینک آف ایدراباد دکن کے ظاہر شدہ احساسے تھے 1941 میں انڈیا کا پہلا اسٹیٹ بینک میر عثمان علی خان بہادر نے قائم کیا اندوستان سن 1947 میں جب انگریز کی غلامی سیازہ دعات حکومت اندوستان کے ذر مبادلہ کی شکل میں صرف 1.3 بلین ڈالرز تھی جبکہ ایدراباد دکن میں ایدرابادی روپے کی قیمت بریٹش پاؤنڈ کی مساوی تھی اور اندوستان میں سو روپے کا نور سب سے پہلے اسٹیٹ بینک ایدراباد میں جاری کیا یو ایس ڈالر کی قیمت ایدرابادی روپے کی مقابلے میں نسخ سے بھی کم تھی میر عثمان علی خان کو روز رائس کار پسند آگئی جو اس وقت دنیا کے سب سے قیمتی اور مہنگی کار ہوا کرتی تھی سامر کرام اس کار کارڈر دینے والے شخص کی مالیہ ایسیت پہلے کمپنی چیک کرتی تھی اور متعلقہ شخص کے آت اور پاؤں کی پیمائش کرتی تھی آت اور پاؤں کے حساب سے سیٹ گیر ناپ کے لگائے جاتے تھے جب کمپنی نے کی ایسیت پوچھی تو میر عثمان علی خان نے اپنے احساسوں کی تفصیلات روز رائس کمپنی کو بجوائیں کمپنی نے جواب میں کہا ٹھیک ہے آپ کی ایسیت ہے آپ اس کار کو خرید سکتے ہیں مگر میر عثمان علی خان نے کہا مجھے ایک نئی پچاس کارے خریدنی ہیں کمپنی نے کہا پچاس کارے ہم ایک ساتھ نہیں دے سکتے میر عثمان علی خان نے کہا کہ کوئی بات نہیں جب آپ پچاس کارے بنا لے تو جاز میں ایک ساتھ تمام کارے بیج دے رقم میں ایڈوانس میں دیے دیتا ہوں مقررہ عرصے میں دنیا کے مہنگی ترین پچاس کارے ادرابات دکن میں پہنچا دی گئی اور یوں میر عثمان علی خان نے کاروں کا معاینہ کیا اور ان پچاس کی پچاس کاروں کی چتے کٹوائیں اور ان کاروں کی سیٹھیں نکلوا تھی اب ان پچاس روز رائس کاروں سے کچھرہ اٹھانے کا کام لیا گیا پورے ادرابات شہر میں روز رائس کچھرہ اٹھانے کا کام کرنے لگی سامین کرام روز رائس کمپنی کا مالک انگلینڈ سے آیا اور میر عثمان علی خان کے پاؤں پکڑ لی ہے کہ میری کمپنی برباد ہو جائے گی مجھ سے غلطی ہو گئی جو آپ کی مالی حصیت پوچھ لی یہ کارے آج بھی ادرابات دکن میں موجود ہیں اور کچھ کارے ادرابات دکن کے چوکوں پر نصد ہیں سامین کرام یہ وہی میر عثمان علی خان تھے جنہوں نے سب سے پہلے خانہ خدا بیت اللہ شریف میں پنکے لگوائیں جب دنیا میں سن نیس و پیالیس میں دوسری جنگ عظیم لڑ رہی تھی اور اس وقت سعودی عرب میں تیل بھی دریافت نہیں ہوا تھا سعودی عرب ایک غریب ملک تھا بیت اللہ شریف میں ان پنکوں کے نیچے کڑے ہو کر شاہ فہد بن عبدالعزیز نے جولی اٹھا کر دعایت دیتے ہوئے کہا تھا میر عثمان تو نے خدا کے گھر کو ٹنڈا کیا خدا تھیری سلطنت اور نسل آباد رکھے سامین کرام بہت عرصے تک سعودی عرب کی مالی معونت میر عثمان علی خان صاحب کے خزانے سے ہوتی رہی یہ وہی دور تھا جہاں میر عثمان جن کی سونے کی چاندی کی کانے تھی اپنا ذاتی جاز اور ذاتی ائرپورٹ رکھتے تھے وہ چار سو اٹھتیس کروڑ روپے کی قیمت والی عرے کو پیپر ویٹ کے طرح استعمال کر دیتے آج تک نیلامی میں ان کے ذاتی زیورات رکھے جاتے لیکن ان کی مالیت کے قریب آج تک دنیا کا کوئی امیر ترین شخص بھی نہیں پہنچ باتا اور وہ نیلامی ار سال منسوخ کرتی جاتی ہے سامن اکرام انیس سو سنٹالیس میں قیم پاکستان کے بعد جب یہ ملک اپنے پیروں پر کڑا نہ ہو سکا تھا اور حکومت کے پاس سرکاری تنخواہیں ادا کرنے کے پیسے بھی نہیں تھی تو قائد عظم محمد علی جنہ رحمت اللہ علیہ اور لیاقت علی خان نے میر عثمان علی خان سے درخواست کی کہ ہم اسٹریٹ بینک قائم کرنا ہے کیونکہ آپ کی ریاست میں اسٹریٹ بینک پہلے سے موجود ہے لہذا آپ ہماری مدد کریں اور یوں انہوں نے کہا کہ اس قیام کے لیے سونے کی ضرورت ہوتی ہے اور پاکستان تو ایک نیا ملک ہے اور یہاں سونے کے زقائر کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تو عثمان علی خان صاحب نے نہ صرف جہاز پر کر سونہ پاکستان بھیجا بلکہ اپنے وزیر خزانہ سردار احمد کو بھی پاکستان بھیجا اور یوں سامن کرام اس سونے کی بنیاد پر پاکستان اسٹریٹ بینک بنا ریاست ایدراباد کے وزیر خزانہ نے اسٹریٹ بینک آف پاکستان بنایا اس وقت پاکستانی روپے اور یو ایس ٹالر کی قیمت مساوی تھی آج اسٹریٹ بینک آف پاکستان کی مہارت کراچی میں موجود ہے تمام تفصیلات وہاں جا کر آسل کی جا سکتی ہیں اس اسٹریٹ بینک کے وجود میں آنے کے بعد ریاست پاکستان نے کام کرنا شروع کیا اور آج تک پاکستان کا معاشی نظام میر عثمان علی خان نظام ایدراباد دکن کے دیئے جانے والی حتی ہے کہ اس سونے کی بنیاد پر چل رہا ہے سامن کرام انیس سو پاسٹ میں بھارت چین جنگ کے موقع پر میر عثمان علی خان نے بھارتی سرکار کو پانچ ٹرن سونا امداد دیا ہے چین بھارت جنگ کے وقت استعمال کیے گئے بھارتی اتیار اور بارود بھی میر عثمان علی خان کے پیسوں سے ہی خریدے گئے تھے اگر میر عثمان پانچ ٹرن سونا امداد نہ دیتے تو بھارت کے ایک بڑے سی پر چین کا قبضہ ہو جاتا سامن کرام انیس سو پاسٹ میں بھارت کی ایدراباد کا سنگ بنیاد بھی میر عثمان نہیں رکھا تھا جو آج بھارت کے سب سے بڑی ایدراباد میں سے ایک ہیں میر عثمان نے امداد دیتے وقت کبھی کسی مذہب کا نہیں پوچھا انہوں نے جاں ایک طرف علیگرد مسلم یونیورسٹی کو پانچ لاکھ روپے امداد دیئے وہی بنارس اندو یونیورسٹی کو دس لاکھ روپے بھیجے اس کے علاوہ میر عثمان علی خان نے انیس سو اٹھالیس میں ایک کروڑ انانوے ازار چار سو اسٹرالنگ پانڈ ویسٹرم بینک لندن سے ٹرانسفر کروا کر آئی کمیشنر پاکستان مسٹر ایچ آئی رحمت اللہ کے عوالے کیے مگر تاریخ کی کتابوں میں ان کرداروں کو چھپانے کی کوشش کی جاتی ہے ہماری نئی نسل کو پتائے نہیں جاتا کہ اصل مہماران وطن کون تھے اور ملک کو چلانے والے کون تھے سامین اکرام یہ اس عظیم انسان کی مقبولیت کا ہی نتیجہ تھا کہ ان کی نماز جنازہ میں ایک کروڑ سے زائد لوگوں نے شرکت کی یہ جنازہ دنیا کا سب سے بڑا جنازہ تھا میر عثمان علی خان کہاں کرتے تھے جب تک نظام جیسا مسلمان زندہ ہے اس درتی کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا موسیقی